جو لوگوں نے جیپ لیا میرا کس سے دور دور تک نہ واسطہ نہ انٹر آج تک مگر ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی جو نہ صرف ایگزیجریٹڈ ہے بلکہ غلط ہے اور بدکستی سے چند سیاسی لوگوں کو تو بہانا چاہیے مجھے اگلے دن اچھا لگا میں ایک آپ کی سینئر جنرلسٹ ہیں نسیم زیرہ سابر وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے تقیقات کی اور ہم نے ان کے الفاظ یہ تھے کہ یہ ہائپ بالکل ایگزیجریٹڈ میں اسی بات کو دورانا چاہتا ہوں کہ یہ ہائپ کریٹ اس لیے ہوئی کہ ساؤت سے تین یا چار افراد کو جن کو نون کا ٹکٹ ملا تھا انہوں نے ٹکٹ واپس کی آخری منٹ میں اور جیپ کا نشان لے لیا میں نے خود تقیقات کی ہے یہ جو کہتے ہیں اتنے جیپ کے نشان ہیں اور وہ الیکٹیبلز کے نشان نہیں ہیں الیکٹیبلز انڈیپینڈنٹس ہیں مگر وہ اور نشانوں پہ ہیں مختلف نشانوں پہ ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ہائپ کیوں کریٹ ہوئی کچھ سیاسی گروپوں نے اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا اور جیپ کے نشان پر کون لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں ان کی سیاسی پوزیشن کیا ہے یہ اگر تھوڑی بہت مختلف چینلز اور مختلف میڈیا پرسنز اگر انیلائز کریں گے تو انہیں بالکل یہ اندازہ سو فیصد ہو جائے گا کہ یہ بالکل غلط ہائپ کی گئی ہے میں اپنے حوالے سے صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں مکمل طور پر اپنے چار سیٹوں پہ فوکسٹ ہوں میں اپنے نشان جیپ پہ فوکسٹ ہوں میرا اور کسی سے رابطہ نہیں ہے اگر میں نے گرب برانہ ہوتا تو ایک سال پہلے بن سکتا تھا چھے مینے پہلے بن سکتا تھا اس الیکشن سے پہلے بن سکتا تھا اگر میں نے کوئی آزاد گروپ بنانا ہوتا تو بہت لوگ موجود تھے میں اس وقت اپنے چار سیٹوں پہ فوکسٹ ہوں اور خدا کے لیے مجھے اسی پہ فوکسٹ رہنے دے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ جہاں انیسیسری ہائپ ویسے بھی نامناسب ہے اور مجھے بار بار افسوس ہوتا ہے اور میں آخری بات اس حوالے سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اس چکر میں ہے کہ کس کی حکومت آنی ہے کسی کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ملک کے حالات کتنے مشکل ہیں اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی نہ پی ٹی آئی نہ پی ایم ایل این نہ کوئی اور کیا ہمیں اندازہ ہے کہ ہماری معاشی اور اقتصادی صورتحال کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے یہ جو فاتف ہمیں گریل لسٹ میں لائے ہیں اس کے محرکات کیا ہیں اور پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا اور اس کا کیا مداوہ ہے جو ہندوستان اور اس کے حلیف ممالک اس ملک کو رگستان بنانے پہ تلے ہوئے ہیں خدا نخواستہ کیا ہم کیا اس کا مداوہ کر رہے ہیں کیا اس پہ فوکس ہے اور بہت سے چیلنجز یہ ہے سٹیٹیجک بھی ہیں اکنومک بھی ہیں پولٹیکل بھی ہیں اور جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ اپنی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں ہمیں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی اتفاق رائے اور سب سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا کا صرف سیاسی جماعتوں کو نہیں میڈیا کو قومی اداروں کو اتنے بڑے چیلنجز ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک زی شعور پاکستانی ہونے کی حوالے سے مجھے خوف آتا ہے حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں کس کی بنے گی کس کی نہیں بنے گی بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں مجھے تو ہمدردی ہوگی جس کی حکومت بنے گی میں نے اس سے زیادہ مشکل صورتحال ملک کے لیے سنوی سو ستر میں بھی نہیں دیکھی اس سے بھی زیادہ مشکل صورتحال ہے چیلنجز اس سے زیادہ ہیں اور ہم بامی جھگڑوں میں لگے ہیں ایک کہہ رہا ہے ہماری حکومت بنے گی دوسرا کہہ رہا ہے ہماری حکومت بنے گی حکومت ضرور بنائیں مگر اس ملک کے جو اس وقت مسائل ہیں ان پر فوکس ہونا چاہیے اور وہ فوکس تب بھی ہوگا جب ہم الیکشن کا جب once the dust settles down اور میری میڈیا سے بھی یہ ریکویسٹر میں بار بار کرتا رہوں گا پاکستان کے عوام سے یہ ہے کہ ہم توقع کریں قوم کے سیاسی لیڈر سے کہ وہ ان چار پانچ نکات پر اتفاق کے رائے پیدا کریں اور اس کے بعد نئی حکومت بھی بنے اور اپوزیشن بھی جو بنتی ہے وہ بنے بہت شکریہ تھے اس کے جواب تو وہی دے سکتے ہیں میں نے ان کی نہ پریس قوم سنی نہ دیکھی اور نہ مجھے علم ہے میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کس بیکگراؤنڈ میں دی میں اس پہ اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا مگر اس کے جواب وہی دے سکتے ہیں میں بہت شکریہ لیکن سب سے پہلے تو میں کسی کو کرپشن یا آنسٹی کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا خواب امیہ نواز شریف ہوں خواب عاصر علی زرداری ہوں عمران خان ہوں کوئی اور ہوں کسی شخص کسی سیاسدان کے پاس وہ ذرائع نہیں ہوتے تحقیق کرنے کے مگر پاکستان کے اندر کرپشن ہے مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کرپشن پہ ہاتھ ڈالا نہیں جا سکتا کیونکہ اس پہ قومی اتفاق کے رائے موجود نہیں ہیں جب آپ میرے مخالف پہ ہاتھ ڈالیں گے تو میں بڑا خوش ہوں گا جب میرے کسی سپورٹر پہ ہاتھ ڈالیں گے تو میں کہوں گا نہیں یہ تو ظلم ہے زیادتی ہے تو پہلے تیہ کر لیا جائے جیسے میں نے کہا ہے کہ چند امور ہیں جس پہ قومی اتفاق کے رائے ضروری ہے اور کرپشن بھی اسی کا ایک انصر ہے میرا خیال ہے جب جب تک اس پہ قومی اتفاق رائے نہیں اور قومی اتفاق رائے صرف یہ نہیں کہ طریقہ کار کرپشن کے خلاف تحقیقات کا ہوتے ہونے اور تمام سیاسی پارٹیز نے مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے اور اس پہ متفق ہونے کہ پھر اگر نون کے کسی بندے کے خلاف کروائی ہوگی تو نون اس کو سپورٹ نہیں کرے گی پی ٹی آئی کے کسی شخص کی خلاف ہوگی تو پی ٹی آئی اس پہ شور نہیں مچائے گی پیپلز پارٹی کے خلاف ہوگی بغیرہ بغیرہ تمام سیاسی پارٹیز مگر معاملہ صرف سیاسے تک نہیں اداروں کی خلاف ہونا چاہیے اگر فوج میں کوئی ایسے ایشیوز آتے ہیں تو پھر بالکل واضح قوم کے سامنے ہونا چاہیے عدلیہ کے اندر بہت زیادہ میڈیا کے اندر آپ ہر ایک کو کے اوپر ایک متصب لگے ہوئے ہیں آپ کے اندر پہ پہ احساب ہونا چاہیے اور اگر اگر کرپشن کو کسی نہ کسی حوالے سے کوئی بھی ٹچ کر رہا ہو پھر یہ نہیں کہ اگر ایک چینل کا کسی کا کسی کے خلاف کروائی ہو تو دوسرا کہے کہ نہیں جی یہ تو پوری میڈیا کی سو اس میں قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے تمام اداروں کے درمیان اور یہ آسان کام نہیں ہے مگر عوام کا پریشر آئے میڈیا کا پریشر آئے تو یہ ممکن ساری جی میں آبی ہم تو ٹھینکیو صداقہ صاحب صداقہ صاحب آپ نے شکریہ صداقہ صاحب میں نے بھی سمہ ٹی وی کے ٹکلز دیکھے تھے آج کل ٹی وی ویسے دیکھنے کا کم موقع ملتا ہے مجھے اس پہ ہنسی آتی ہے نوملی تو میں کسی ایسے شخص کی باتوں کا جواب دینا مناسب نہیں سمتا جو ایک انکوائری کومیٹی میں واضح طور پر جھوٹا ثابت ہو ہو مگر میہ نواز شریف اگر جنرل زہیر اسلام کی جو میری میں نے ان کو فیویل لنچ دیا تھا اور اس پر ناراض دیں تو میرے میرے سامنے انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا نمبر ایک نمبر دو میں نے ان سے پوچھ کر یہ فیویل لنچ on behalf the government جنرل زہیر اسلام جا رہے تھے جنرل نزوان آ رہے تھے تو اس وقت کیونکہ بہت بڑی جدوجہد میں ہم مصروف تھے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اور اس میں آئیس آئی ایم آئی آئی بی اور وزارت داخلہ مل کر ایک بڑا کورنیٹڈ پروگرام پاکستان کی مستقبل کے لیے تو آنے والے اور جانے والوں کو ایک مشترکہ ہم نے میں نے دینے دی on behalf the government اور یہ میاں نواز شریف کو پوچھ کر اور اطلاع دے کر دیا تیسرا ان صاحب سے یہ بھی پوچھیں کہ شیلڈ کس کو کہتے ہیں وہ ایک سمبولک ہر منسٹری کے پاس ایک اپنی منسٹری کا ایک سمبل ہوتا ہے بیج ہوتا ہے وہ جو آتے ہیں اس کو دیتے ہیں وہ ایک نورمل بندبی منسٹری میں آئے تو سیکٹری یا منسٹر یا ایون ایڈیشن سیکٹری اس کو دیتے ہیں وہ شیلڈ نہیں تھی مگر اگر شیلڈ ہی مان لی جائے تو ان صاحب سے یہ بھی پوچھنا کہ جنرل زہیر و اسلام عمرہ پہ گئے تھے اور اس کے بعد واپس آ کر ریٹائرمنٹ سے پہلے بڑے طائف وہ لائے تھے میاں نواز شریف کے لیے تو وہ تو میاں نواز شریف نے فوری قبول کر لی ہے اس پہ تو کوئی عذر نہیں تھا اور میرا ایک روٹین کا ایک ہے اس پہ اتراز کی ان کے پاس کہنے کو میرے خلاف کچھ نہیں ہے بدکستی سے صحابق وزیر الداخلہ چودر نسا ٹیکسلا میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں موسیقی